موسیقی ہلو ہاو ایو ہاپ یا رول فائن کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو یہ صبح صبح کا ٹائم تھا میں نے اروی اور چکن بنایا تھا تو اروی کو نمک لگا کے پہلے فرائی کر لیتے ہیں سیم جیسے آپ کریلے بناتے ہیں تو ان کو نمک لگا کے فرائی کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے میں نے نمک لگا کے اروی کو فرائی کیا تھا اور چکن کو سپرٹ اس کو اچھی طریقے سے اس کو بھون لینا ہے تھا کہ اس کا کچھا پن نکل جائے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے اور سب کو یہ چکن پکانا آتا ہے وہی سیم وہی روٹین ہے وہی یہ طریقہ ہے اور وہی ریسی بھی ہے جو آپ روز بناتے ہیں تو میں نے اروی کو اس میں ڈال کے تو اچھے سے بھون کے تو اس میں سوپ بنا لیا تھا تو شورب آپ نے اتنا ہی بنانا ہے جتنا آپ لائے کرتے ہیں اگر تھوڑا سا رنی سا اور پتلہ لائے کرتے ہیں تو وہ آپ زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا ٹھیک چاہیے تو آپ اس کو تھوڑا کم پانی ڈال لیں تو وہ پھر ڈرائی ڈرائی سا بن جاتا ہے تو سردیوں میں تو اسی طرح کے نائس لگتے ہیں کہ تھوڑے سے سوپ بلیں ہوں ساتھ روٹی یا نان کے ساتھ یا چاولوں پہ ڈال کے اس طرح سے کوزی سا لگتا ہے سردیوں میں اس طرح کا سالن ساتھ میں چاہی بنا رہی تھی اگنور میں چھلا کیونکہ وہ میں اینڈ پہ ساف کرتی ہوں تو چھلے کو ہمیشہ اینڈ پہ ساف کرتی ہوں سب کچھ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے بچوں کے لیے کچھ سپگیٹی جو ہے وہ اس کو بوائل کر لیا تھا بلکل سیمپل طریقے سے بنائی تھی کیونکہ تھوڑی سی بھی سپائس چلی جائیں تو بچے وہاں پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں کچھ نہیں کھاتے پھر آپ کو بتایا کہ باہر کے بچے جتنا ناک چڑھاتے ہیں اتنا وہ پاکستان کے باہر بچے نہیں چڑھاتے تو میں نے بلکل سیمپل سی ساس جو تھی وہ اس میں ریڈی کر کے ڈال دی تھی یہ ریڈی میٹ ساس تھی لیکن میں نے اس کو خود بھی کوک کیا تھا مثلا بھی اس میں تھوڑی سی وریائشن کی تھی تھوڑا سا گارلک وغیرہ ڈال کے اس کو کوک کر لیا تھا لیکن اس میں سپائسز میں نے بلکل بھی نہیں ڈالی نا نمک نا مرچ کیونکہ بچے کھاتے ہی نہیں ہیں پھر اور سیمپل یہ پھر اس طرح سے میں نے ریڈی کی تھی تو میں نے کہا چلیں سرف کر کے دکھا دوں آپ کے یہ کیسی لگتی ہے بلکل جو بچے سپائسز وغیرہ نہیں کھاتے روٹی اور چاول تو ان کے لئے یہ بیسٹ آئیڈیا ہے اس کو چھوٹا چھوٹا توڑ لینا چاہیے یہ بہت لمبی جو آتا ہے بچے بہت مسکری ایٹ کرتے ہیں پھر تو میں یہ سپگیٹی کو چھوٹا چھوٹا توڑ کے ہاتھ سے تو پھر میں اس کو بوائل کر لیتی ہوں اور وہ کچھ اس طرح سے پھر اوپر چیز ڈال دیں تھوڑی تھوڑی شرائٹ کر کے تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کی لک ہے ریڈی ہے اور یہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو گرلک میں لازمی ڈالتی ہوں ان چیزوں میں پاسٹے میں یا سپگیٹی میں کیونکہ اس کی سمیل بہت نائس رکتی ہے اور یہ تھی ہماری سپگیٹی کی فائنل لک hope you like it if you watching my video فرس ٹائم don't forget to like, share and subscribe اور always بیل کو all پر پریس کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلے چلتے ہیں اب اس کی طرف یہ میں ٹوستر لے آئی تھی اور یہ پھر میں نے ایک گلتی کر لی تھی تو میں نے اس کی جو اپننگ ہے وہ کی اور بہت ہی شوق سے شوق و زوق سے کی کیونکہ پتہ ہے لیڈیز کو کچن کی چیزوں سے پیار ہوتا ہے اور کسی چیز سے نہیں ہوتا تو یہ ٹوستر میں جو بہت پسند آیا تھا میں گھر لے کے آئی اس کو پھر میں نے دیکھا اس کی انسٹرکشنز وغیرہ بھی تھی اور سارا کچھ یہ وہ تو یہ کلر جو آنا میرے کچن کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہا تھا تو میرے کچن کے اکورڈنگ میرا گری کچن ہے سارا اور بلیک ٹائلز ہیں فلور پہ سو بلیک این گری کا کنٹراس ہے میرے کچن میں تو میں نے سوچا کہ گری کلر کا ہے تو چلو لیتی ہوں نائس لگے گا میں نے یہ لیا آپ بھی دیکھیں اور پھر آگے چل کے کیا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اپنے کسی نیکسٹ ویلوگ میں چل کے پھر اور بھی کچھ دیکھیں گے اور یہ تو بس ٹوسٹر آپ کہہ لیں کہ یاد ہی بن کے رہا گیا میری اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی بتاؤں گی سارا کچھ دکھاؤں گی میرے ساتھ رہا کریں اور میں بہت اچھے چیسی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو آپ نے لازمی مجھے بتانا کہ آپ کے ویڈیو کیسے لگتی ہیں اور بوائس آور کیسے لگتی ہیں بہت سارے لوگ میری اردو کو بھی میس کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو چلو جلدی اردو بول لیتے ہیں تو اردو بولنا کے سواب تو نہیں ہے لیکن چلو کچھ لوگوں کو پسند ہے تو why not تو اس لیے پھر میں نے جو ہے نا اس کو اٹھایا نکالا اور اس کو کچن میں لیا یہ جو ہے یہ میرا اول والا ہے تو اس کی جو بٹنز ہے نا یہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں دونوں کے دونوں سائٹ کے ٹوٹے تھے تو اکثر اس کو جلدی جلدی میں کریں نا تو یہ جو ہے نا یہ بٹنز کے آگے سے ٹوٹ جاتے ہیں جہاں سے ان کو بریڈ رکھ کے تو چلانا ہوتا ہے تو اس لیے پھر وہ تھوڑا سا اوف وائٹ کلر کا تھا وہ اولڈ ہو چکا تھا پھر لیکن اس نے کافی دیر نکالی میرے ساتھ لائک دو سال تو نکلی گئے ہوں گے دو تین سال تو یہ میں کیٹل لے کے ہی تھی بہت اچھی جاری تھی اس کے ساتھ ہی میرا جو ہے نا یہ جو میں نیو لے کے آئے یہ ٹوسٹر یہ میچ ہو گیا تھا کیٹل اور ٹوسٹر میرے دونوں ایک جاسے ہو گئے تھے تو یہ اب نیو ہے ہمارے کیچن میں ٹوسٹر ہمارا تو میں بہت خوش ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے کہ یہ کیٹل سے بھی میچ ہو گیا تو یہ پڑے بھی دونوں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ایک عجیب سے خوشی ہوتی ہے لوگوں کو لیڈیز کو زیادہ ترجوانا میک اپ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے مجھے کیچن کی چیزیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور باقی نیکسٹ ویڈیو میں ٹوسٹر کے ساتھ کیا ہوا ضرور دیکھے گا اور اب تک کے لیے اتنا ہی ہے آگے کے لیے ہمجھے اجازت دیں اور آگے جلکن ٹوسٹر کے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں بتاؤں گی ٹھیک ہے اگلے کسی آنے والی ویڈیو میں بتا دوں گی تو بہت زیادہ بارش تھی دیکھ لیں آپ اور ہم بچوں کے لیے نجارتے سکول سے یہ یکے کا ویدھر ہو گیا جو 20 گھنٹے تو چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ